اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا فاغت ہے آپ کی عدالت میں آج ہمیں خاص مقدمہ لے کر آئے ہیں آپ کی عدالت کے اس خاص مقدمے میں آج جن پر مقدمہ چلے گا انہیں بلاؤں اس سے پہلے آج کے جج کو بلانا چاہتا ہوں آج کے اس مقدمے کے لیے ہمارے خاص جج ہیں بھوچ پری فلموں کے بہت بڑے سٹار ہیں سنگر ہیں ممبر آف پارلمنٹ ہیں منوش تیواری اور اب آپ کی عدالت میں آمکت کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیت کو جس نے ہم سب کو ہسایا اور اپنی کومیڈی سے پوری دنیا میں نام کمایا پلیز ویلکم کومیڈی کے بادشاہ کپل شرمہ پلیز ویلکم کپل شرمہ پلیز ویلکم کپل شرمہ آپ کے انجزارے نمشکار آپ کی عدالت میں آپ سب کا سواغت ہے میں ہوں آپ کا نیا حوست کپل شرمہ شرمہ وہی ہے بس میرا رجت کہیں کھو گیا ہے میں یہاں ہوں کہیں کھون ہی جاؤں شکریہ 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 so sorry ہم لوگ تھوڑا لیٹ شروع کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آنٹographers پہ ہی گیا تھا پوچھですね آگا مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بلڈ میں سے کسی نے ہموگلوبین چوس لیا ہے آپ کی جگہ وہاں ہے یہ کام رجل سرمہ جی کا ہے آپ کی جگہ پارلیمنٹ میں آج کل آپ یہاں گے دیکھئے یہ عدالت آپ کی جگہ وہاں ہے اور آج رجل سرمہ جی آپ سے آپ کے اوپر مقدمہ چلائیں گے سر میں پہلی بار عدالت میں آیا ہوں میری ٹانگیں کاف رہی ہیں نہیں نہیں بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی جگہ ہے یہ جب دیش کی جنتہ آپ کے ساتھ ہے تو کامپنی کی ڈرنی کی ضرورت نہیں آرے بہا آپ کی عدالت میں جنتہ ہے ایک سیکنڈ سر دو منٹ فیلتہ لیٹن دیجئے تو آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ چروع کریں اس سے پہلے آج کے جج منوش تیواری صاحب کی زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کی عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کی میں الزام لگاؤں سوالات کا سلسلہ شروع کروں کپل شرما سے کچھ کھٹے میٹھے سوال پوچھوں ایک نظر ڈالیں گے کپل شرما کے بیکڈراؤنڈ نفرتوں کی آندھیوں میں محبتوں کا دیت جلائے جا جنگ کے نگاڑے بیچ پریم کا شنک بجائے جا تجھے نہ مندر کی ضرورت ہے نہ مالا کی یہی عبادت ہے تیری کپل تجھ مانے کو ہتائے سٹینڈپ کمیڈین، ایکٹر اور سنگر کپل شرما نے اداکاری کا ہنر امرت سر میں سیکھا سکول کے دنوں سے ہی کپل شرما سنگر بننا چاہتے تھے لیکن آج کپل ملک کے سب سے پوپیلر سٹینڈپ کمیڈین ہے کپل شرما کے شو کومیڈی نائٹس ویڈ کپل نے کامیابی کے ریکارڈ بنائی ہیں اس سے پہلے کپل شرما نے کئی کومیڈی شوز اور ناٹک کیے لیکن کپل شرما کو شہرت ملی جب انہوں نے The Great Indian Laughter Challenge میں اپنی کومیڈی کا کمال دکھایا کپل شرما کی پوپیلرٹی امریکہ اور کینیڈا میں بھی دکھائی دی اب کپل شرما فلم کس کس کو پیار کروں میں ایک نئے روپ میں نظر آئیں گے یہ پرانی تین تین بیویوں کا پتی ہے آپ کی عدالت میں کومیڈی کنگ کپل شرما اپنا مقدمہ خود لڑیں گے اور سناو سناو کیڑے پڑھیں گے آپ کو سلب بندوق کی نوکے ڈہین چپکا دی آپ نے تو کپل تیار ہیں آپ شروع کریں اپنی طرح سے تو تیاری ہوگا تو آپ کی عدالت میں پہلا الزام کپل شرما پر آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے درشکوں کو دھوکا دیا اب کپل آپ جو کچھ ہیں جی وہ ٹی وی کے وجہ سے ہیں کومیڈی شو کی وجہ سے ہیں جی بلکل سر اور ٹی وی نے اتنا بڑا بنایا جنتہ نے آپ کو اتنا پیار دیا اور میں نے سنایا کہ آج آج کل یہ چرچہ ہے کہ ٹی وی چھوڑ کے فلموں میں جا رہے ہیں میں ٹی وی چھوڑ نہیں رہا ہوں سر پر ہاں یہ ہے کہ ساتھ میں وہ بھی کرنے جا رہا ہوں پر یہ سب لوگ چاہتے تھے ایکشلی تو تمہیں کی پرولم ہو رہی ہے بھگوان دیکھ بھئی اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کپل اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کمیل کومیڈی نائٹ سے چھٹی لے لیں گے کپل دادی اور بھوہ کے ساتھ یو ایس چلے گئے کپل کے نکھرے بڑھ گئے ہمیشہ اپنی طرف سے کئی بار سوتروں کے حوالے سے ہمیں پتہ جلا ہے یہ ریا تو ہم سے پوچھو یہ سوتر رہتے کہاں مجھے پتہ نہیں یہ تو مطلب وہ ایک بات ہوگی جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو چار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اوپر جب مر کے گئے دیکھا وہ چار لوگ تھے ہی نہیں تو ہم لوگ تو سر یہ افواہیں ہیں میں بند نہیں کیا تھا ایکشلی مجھے ایک میجر انجری ہو گئی تھی فیب میں میں گانا شوٹ کرنے کیا تھا راجستان میں اپنا تو مجھے تھا کہ اس سمیں میں اپنا ویٹ اور کم کرلوں تھوڑا تو میں نے کیا کیا سبھے چھ وڑھتا تھا ورکاوٹ کیا دیڑھ دو گھنٹے اور اس کے بعد راجستان میں مطلب ریت کے اوپر چڑھنا اپنے آم میں ورکاوٹ ہے سر پیار گھوساتے ہو تو چھ پیٹ اندر چلا جاتا چھ پیٹ وہ ایسے چڑھ کے جانا واپس آ کے پھر ورکاوٹ پھر ڈانس پریکٹس مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنے آپ کو اگزٹ کر لیا اور اس واجہ سے چھے تین چار مہینے کھیجتا رہا ہے اس چیز کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب تین ویک کی بیڈ ریسٹ کرو اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں یو ایس شوز کے لیے جانے والا ہوں تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ اپنا شو چھوڑ کے اور بیماری کا بہانہ لگا ہے یو ایس جا رہے ہو ایسا کچھ نہیں سر وہ ایک سال پہلے کی کمیٹمنٹ تھی ان لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی اور آپ نے دیکھا بھی یہاں پہ کلپنگز بھی تھی اس کی کچھ تو کتنے پندرہ پندرہ ہزار کا کراؤڈ تھا وہاں پہ یہ زیادہ ابوائیں تب اڑی جب ارشد بارسی نے ایک شو کیا سازد خان نے آپ کا شو کیا تو یہ ابوائیں اڑی کہ آپ کپل شرما ٹی وی چھوڑ کر کے پرمنٹلی فلموں میں چلے جائیں گے جی سر ایسا اس لیے ہوا تھا بگوز مجھے اکیس دن کی بیڈ ریسٹ کرنی تھی پر اچھا ہوا ساجد بھائی نے ہوسٹ کیا لوگوں کو پتہ چل جاتا پھر دوبارہ آپ کی اجزت پڑھ جاتی ایسا ہی مسکے کے لیے بول رہا ہوں پر ساجد بھائی نے بہت اچھا ہوسٹ کیا اور پھر ایک ارشد بھائی نے بہت اچھا ہوسٹ کیا اور میں ان دونوں کا شکر گذار ہوں کہ میری گہر حاضری میں انہوں نے بڑا اچھا سنبھالا شو کو اب دیکھیں ہو کیا گیا ہے سرمان خان آپ کے شو میں آئے شاروک خان آئے بڑے بڑے سٹار آئے یہ سب کومیڈی کرنے لگے ہیں اور آپ کومیڈی کرتے کرتے ہیرو بننے چل دی ہیں اُلٹی گنگا بہری ہے سر آج کل آپ دیکھئے اب دیکھئے آپ ٹی وی شاروک بھائی نے ٹی وی سے میرے خیل سے شروعات کری تھی اس کے بعد وہ فلموں میں آئے اور ابھی بھی وہ ٹی وی شوز کر رہے ہیں بچن صاحب بھی ٹی وی کر رہے ہیں آج کل کوئی ایک کام کرتا ہے نہیں ہمارے جڑ صاحب کو دے لو آج کل کوئی بھی ایک کام نہیں کرتا ہے اب جیسے یہ میڈم ہے ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں ڈالت کی کار بھائی چل دی نیچے اپنے بیلپون کو میسیج کر رہی ہے تو میرا کار تو جو آپ کی اچھے لکھیا رہی ہیں آپ اتنی دیر سے اچھے پورا لکھا جھوکا آدالت کی پوروی کار بھائی لکھی جارہی ہے اچھا اچھا سر یہ آپ کی جو فلم ہے جی اس کے نام میں بھی کس کس ہے جی سر کہ ارادہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انگلیش والا کس کس نہیں ہے یہ ہے کہ کس کس کو پیار کروں بیسیکلی اس میں سر ایسے ہی اوپر والے کی دیا سے تین بیویاں ہیں وہ گلپرینڈ ہے سگی گلپرینڈ ہے تو وہ سر ایسا ہی ہے اس میں کس ویس ایسا کچھ نہیں ہے وہ بڑی کلین کومیڈی ہے میں نے جب وہ فلم ایکچلی شروع کری تو باسمستان سر سے میری پہلی اپیل یہی تھی کہ سر جیسے میرے شو کو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں آپ اپنے دادا دادی کے ساتھ تو ہماری فلم بھی ایسی ہونی چاہیے کہ پورا پریوار اس کو بیٹھ کے بھٹھ سکتا ہے تو وہ بلکل ایک دم پریوارک فلم ہے سر اب باسمستان تو یہ کہتے ہیں کہ کومیڈی سین تو بہت اچھے کی ہے کپل نے لیکن جب وہ رومانٹک سین کرنے کے موقع آیا تو پسینے چھوٹ گیا اب آپ اسی بات سے اندارہ لگا سکتے ہیں میں کتنا شریف آدمی ہوں ایکچلی سر یہ ایسا ہوا تھا راجستان میں ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے تو کچھ ایک دو ریپورٹر بہاں پہ آئے اور انہوں نے میرے پسینہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے شاپ دیا کپل شرما کے چھوٹے پسینے یہ نہیں دیکھا کہ گرمی کتنی ہے گرمی ہی تھی ایکچلی سر پہلے پہلے ڈر بھی لگتا ہے سر رومانس کرتے ہیں آپ کسی کی بہو بیٹی کو پکڑ کے کھچنا برا لگتا ہے تو ہوا کیا میں ایسے ایسے انہوں نے ایکچلی کیا کہ میں نے ان کو بولا باسمستان سر کو میں نے کہا سر میں نے ان کو دانس واس منت کرائیے گا تو بوڑے چلاک نکلے انہوں نے کیا کہ یہ شروع رومانٹک سین سے کیا کہ اس لڑکی کو ایسے پکڑ کے ایسے کھچنا ہے تو ہیر میری اچھا میں درتا تھا کہ میں کہا نہیں یار ایسے کیسے کسی کو ایسے پکڑ سکتے ہیں اس کا ہاتھ ہی نہ آجائے سامن نہیں در لگتا ہے کہ نہیں کسی کی بچی کہاں پہ آئی ہے پھر میرے کان میں آکے مستان بھائی ہیں جو اباس مستان دو لوگ ہیں ایک بھی سمجھ لیتا ہے جی جی وائٹ پردست تو انہوں نے میرے کان میں آکے بولا کہتے یہ تمہاری ہیری نے تمہارے لیے اس کو پیسے دیئے گئے ہیں ایسے بنداز کھچو پھر میرے میں کانفیڈنس میں نے کہا بچ کی گئے پھر میں نے سر رومانس کیا اور وہ رومانس آپ یقین نہیں کریں گے سر کن پرستیتیوں میں کیا پورا گانا جب پیکپ ہو گیا بعد میں مجھے بتایا گیا بڑا خوبصورت راجستار میں ایک جگہ تھی یہ اس کے پاس تھی نہیں نہیں آپ نے ویسے مجھاگ میں بلا شمشانگار پر وہ سیریسلی اس کے نیچے کبریں تھی سر رومانس تو کر کے آگے رات کو میرے کو نیند نہ آئے میں نے کہا جو لوگ نیچے سو رہے ہوں گے وہ کہے کہ کون ہے سمندر میں کنارہ تو کر کے گیا ہوگا پر ایسا بھی ہوتا ہے سر تو رومانس کرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگا نہیں پہلے پہلے دن لگا سر اندر سے پنجابی ہے نا سر یا تو ہماری قوم ایسی یا تو کچھ نہیں کرتے یا سیدھے پردار منتری بنتے ہیں پر آج کل نہیں چل رہی ہے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں سر جی آپ یہاں بیٹھے ڈیوٹی کون کر رہے ہیں بھار چلی اچھا مجھے بہت اچھا لگا سر آپ آئے بردی میں آپ کو باتا میرے پیدا جی پولیس میں تھے تو مجھا میرا پولیس والوں سے خاص لگاوا ہے سو تھنکیو سو مچ آپ آئے شو میں شکریہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کی جو بڑے بڑے سٹاس ہیں سلمان ہیں کوئی اپنی فلم اید پر ریلیز کرتا ہے کوئی اپنی فلم دیوالی پر ریلیز کرتا ہے آپ نے ایسا کوئی سوچا نہیں سر جنتہ زیادہ جانتی ہے سر مجھے لگتا ہے سارے بڑے بڑے تہار انہوں نے ایکچولی اکپئی کر لی ہیں تو میں کسی دن رات کو دیکھوں گا بارہ بہو چپ چپ ریلیز کر دوں گا پر مجھے ایسا لگتا ہے سر لوگوں کا اتنا پیار کبھی بھی ریلیز کریں تو اتنے پیار ملنے والے ہیں آپ کے شو میں جب یہ سب سٹارس آتے ہیں یا ہیروینس آتے ہیں سب اپنی فلموں کو پروموٹ کرتے ہیں بہت بات کرتے ہیں اپنی فلموں کی آپ بھی ان کی پوری مدد کرتے ہیں تو آپ کیسے پروموٹ کریں اپنی فلم کو میں یہاں آگیا آج اور سر یہ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں یہ میرا ڈریم تھا میرا ڈریم بھی نہیں تھا اتنے بڑے سپنے بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی عدالت میں کبھی آنے گا پر میں یہ شو اتنا کیونکہ میں سر آپ سے بڑا متاثر ہوں آپ ایسے آدمی ہیں جن سے تو مطلب پردان منتری کنڈیڈیٹ بھی وہ بھی ایک بار گھبراتے کہ کیا پوچھنے والے ہیں تہیل لوگوں نے کوشش کی بھی کہ ان کے پیپر لیک کروالیے جائیں پہلے جو ان کے ہاتھ میں رہتے ہیں سو ایک ڈر بھی ہوتا ہے لیکن مزہ بھی آتا بگوز آپ بنداز پوچھتے ہیں اور میرے لیے یہ یہ ڈریم کم ٹرو اثر میں آپ کے شو میں ہوں یہاں پہ سو مجھے لگتا ہے کہ کبھی جتنا پیار جتنا جوش لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے میری بہت شب کامنے آپ کے ساتھ ہیں پوری جنتا کی شب کامنے ہیں آپ کی فلم جب 25 ستمبر ریلیز ہو تو یہ سپر ہٹ ہو بہت لوگ اس کو دیکھیں اور یہ نئے ریکارڈ بنائے ہماری شب کامنے شکریہ سکر ہمیں بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں کپل شرما پر الزامہ اور تو سوال آتا اچھا میں نے سوچا کاسے کپل کاسے کٹرینا کاسے کارینا وہ بھی ہے سر کاسے کمینہ پن بھی تھا منیرے منیرے تیری کہاں گئی چھنیرے بریک کے لکھیں گئی چھنیرے دیپکا ہو پریانکا ہو جس کے نام میں کا کا لگا ہوتا ہے خوب مزا کرتے ہیں مستی کرتے ہیں ایسی بات نہیں مستی کر کے اپنا من بہلا لیتے ہیں تو ایسے ہی سر کچھے اس میں کچھ اچھا میں نے سوچا کاسے کپل کاسے کٹرینا کاسے کارینا وہ بھی ہے سر کاسے کمینہ پن بھی تھا ہے ایسے ہی سر پیار محبت باٹنی چاہیے چار دن کی زندگی کیا لے کے جانا ہے یہ جو جتنا پیار باٹ کے جاؤ یہ جو شوق ہے پیار محبت باٹنے کا جی جوانی میں بھی تھا یا بھی ایسے ہو گئے آپ جوانی سے سر کا دات پر بچپن سے ایکچلی میں بس سہی جوانی جو ہوتی نا بیسیکلی وہ یہ ہوتی جو آپ کالج میں آپ جارہ در کالج سٹورنٹس ہیں کالج میں واقع ہے پر نئی سر میں نے دیکھی ایک چیز ممبئی اور دلی ہو گیا یا کولکاتا ہو گیا بڑے بڑے شہر جو ہوتے نا یہاں پہ ہوتے لڑکا لڑکی جو گھومنے جاتے ہیں بائک پہ ڈیٹنگ ویٹنگ ہمارے کالج میں نہیں تھا سر کچھ ایسا پورا سکول تو میرا ایسی ہی تھا لڑکو لڑکوں گئی دوسرے کا موں دیکھ کے بڑے ہو گئے اتنی شکلیں یاد ہو گئیں ہمیں کہ سب کی ملنے لگی تھی ایک ٹائم پہ آگے اور کالج میں مجھے سر ایسا کچھ نہیں کالج میں جا کے میں تھوڑا مجھے میرا تھیٹر کی طرف زارہ دھیان تھا کچھ لڑکی ہیں ملڑکی ہیں پر میں ایسے مطلب ہوتا تھا دوستی لڑکیوں سے تھی پر ہمارا ڈیٹنگ بھی کیا ہوتی سر ایسے درگیانہ مندیر ہے ہمارے سر میں وہاں پہ کار سیوہ ہوتی ہے کہ سروبر صاف کرنا ہے تو سارے کالج کو لے گئے ہیں تو میں لڑکی کو دیکھ رہا لڑکی میرے کو دونے ایک دوسرے دیکھے مٹی کھوڑ رہے ہیں میں تو یہ یہ رو رمینس جو ہوتا تھا کیا کرتے تھے لڑکیوں کو میرے کو سکوٹر سر بڑا لیٹ ملا وہ بھی میرے فادر لے کے آئے پتہ نہیں وہ LML ویسپا کمپنی کا تھا کون سی کمپنی کا تھا وہ چیسی جو اس کی تھی وہ اسے سیدھی تھی سکوٹر ٹیڑا ہوتا ہے ایسے کر کے تھوڑی اکڑ ہوتی ہے کہ میں سکوٹر ہوں وہ ایسے سیدھا سکوٹر تھا پتہ نہیں کون سی کمپنی تھا ایسے ہی تین چار ہزار پر مل گیا تو میں وہ لے کے جاتا تھا بیس روپے کا پیٹرول دلوانا اس میں صبح کالج جانا شام کو آنا بس اس میں سے بیس پیٹرول بیس پیٹرول کھرچ ہو جاتا تھا شام کو کالج میں میں پلے کی رہیرسل کے لیے جاتا تھا تو مجھا تھا کہ ابھی شام کو کون سا کچھ دیکھ رہا ہے صبح ہی دیکھنا ہے سب لڑکیوں اڑکی میں شام کو اپنی چھوٹی سسر کا لیڈی سائیکل لے کے جلا جاتا تھا اچھا میں لیڈی سائیکل لے کے شام کو رہیرسل کے لیے روج جاتا تھا تو ایک دن میرا دل کے میں لسی پیتا ہوں وہ ہمارے لسی کی دکان تھی میں نے لیڈی سائیکل ایسے کھڑا کیا سر سائیڈ پہ تنگ گلی تھی تو لسی پی رہا ہوں تو میرا میری کلاس میٹ ہی ایک آ رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ وہ کالج کے سامنی رہتی تھی تو اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس کی نظروں میری عزت بڑے گی کہ میں لسی پی رہا ہوں دس روئے کا گلاس ہے تو میں ایسے لسی پی رہا ہوں تو میں نے کہا کسی طریقے یہ دیکھ لے کہ میں بڑا بڑا گلاس پی رہا ہوں چھوٹا بھی نہیں ہے تو میں ایسے لسی پی رہا ہوں ٹائمنگ دیکھئے بھگوانے جب آپ کو گرانہ ہوتا ہے بہت بری طریقے این موقع پہ ایک گڑھا لے کے بڑے بڑے دھاغوں کے بندل ہوتے وہ لے کے فرسٹریٹیڈ سا آدمی بیٹھا گوٹ آنگے اے سائیکل کس گا ہے سڑک سے نکلنا رس کو اچھا سر میری لسی نہ اندر نکلے مجھے تھا کہ اچھا وہ لڑکی بھی دیکھ رہی ہے وہ کھڑے وہاں پہ کوئی دکان پہ میں بلکل سامنے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بنا ہوا نہ میں بول سکتا ہوں کی سائیکل میرا ہے کیونکہ اس نے مجھے ہمیشہ سکوٹر پہ دیکھا ہے تو میں بھی ایسے گئے کہ میرے کو کہہ پتا ہے سر اس نے میرے سامنے میرے سائیکل پہ ایسے لات ماری میرا سائیکل ایسے بیس فٹ آگے مجھے لگا میرے لات ماری کسی نے اچھا اس کو لات مارتے بھلا اس نے دیکھا نہ ہو لڑکی نے میں نے تو دیکھ لیا مجھے سائیکل اٹھاتے ہو اس نے دیکھ لیا تو یہ میرے ساتھ ایک بڑا مجھے اس سامنے میرے ساتھ دی یہ سب سے بڑی تراستی لگتی تھی تو ایسے بڑے کانٹ ہوئے ایک بار اور ایک نا ایک ایسے لڑکی میری فرنڈ بن گئی ایک ایسے لڑکی میری فرنڈ بن گئی ایسے لڑکی میری فرنڈ بن گئی تو کہتی ہم لوگ گھومنے پھر نیانا ہماری یونیورسٹی کے سامنے پیزا وہ نیا پیزا کھلا تھا کچھ ریسٹورنٹ تو میرے پاس اسی روپے تھا میں میں پیس پر جاوب کرتا تھا تو اسی روپے میرے پاس تھے تو میں نے حساب لگایا گر میں کہ ساٹھ روپے کا پیزا تھا شاید اس میں ابھی تو ایک سو بیس نیڑھ سو سے کم نہیں آتا ہے ساٹھ روپے کا پیزا دس روپے کوڑنڈ بن گئی ست روپے ہیں پیٹرول ہے اس میں تو دس روپے بچے تھوڑے ٹپ دے کے تو انجوائے اچھا میں گیا پیزا مانگوایا پورا پھول سائز پیزا اور ساتھ میں کوڑنڈ رنگ وہ پتہ نہیں بھوکی گھر سے آئی تھی وہ پورا اچھا میں ایک سلائس دیری دیری کر کے کھاؤں کبھی اس میں سے مشروب اٹھا لوں کبھی اس میں اولیو پورا بھی نہ کھاؤں کی اگر جلدی ختم ہو گیا تو اور مانگوانا پڑ سکتا ہے تو میں نے ایک سلائس نہیں ختم کیا سر اس نے پورا ختم کر لیا اوپر سر گندہ سا ڈکار لے کے اس نے فرنچ فرائز آرڈر کر دیا فرنچ فرائز آرڈر کیا میرا بجٹ ہل گیا سر تو میں تو سوچ لیا تھا فیسے اس کے بعد ملی نہیں میرے کو وہ اس کو لگا ہوا ہے جو ایک ٹائم کا کھالنے کے لاپ آیا پر آج دیکھتی ہوگی اس زمانے میں اس زمانے میں آپ کیسے دیکھتے تھے اس کو کچھ تصویر ہے میرے پاس میں اور نہیں سر یہ ذرا میں جنتا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کپل شرما جب پولیج میں تھے جب یہ لڑکیوں پر سکوٹر پر بیٹھ کے لائن مارتے تو کیسے لگتے تھے نہیں یہ کہا لائن مارتا تھا میں دیکھو بچپن میں کتنا ٹیلنٹڈ تھا پانچ ٹروفیس پورا میرا ہے پورا یہ تو میری بچپنے یہ تو ویشنو مادا کی پوٹر سر ویشنو مادا گیا تھا میرے بائی کے ساتھ اتنی ٹروفیس آپ نے جیتی واقعے میں ٹیلنٹڈ تھے اور میں نے سنا کہ جس کالج میں آپ پڑھے ہیں اسی کالج میں ہمارے فارمر پرائی میسٹر ڈکٹر منمون سنگھ بھی پڑھتے ہیں جی جی بالکل یہ سچی بات ہے اور مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس بات کو جان کے کہ منمون سنگھ جی یہاں پر پڑھے ہیں جس کالج میں اسی کالج میں نہیں یہ کونسے کچھر تھے جنہوں نے ایک کو بولنا نہیں سے کھایا اور دوسرے کو سر آپ کو تو سی بی آئی میں ہونا چاہیے اتنی انفرمیشن تو ان کے پاس نہیں ہوتی ہے دیکھیں وہ کتنے شانت اور آپ کتنے نٹکڑ شرارتی سر اپنا اپنا سبباب ہوتا ہے اسی لئے وہ شانت سبباب کے اسی لئے ان کو باغ دور بھی بڑی کام کی سنبھال لیا دیش سنبھال لیا آپ مجھے کوئی اپنی بیٹی سنبھال لے کے لیے لیے سر اپنا اپنا سبباب ہوتا ہے انہوں نے تو سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا بننا ایک اونویس بننا ہے آپ نے سوچا تھا کیا بننا ہے سر مجھے نا سیریسلی بتاؤں تو مجھے صرف شوق ایکچولی سنگنگ کا تھا پہلے تو میں ایسے ہی مجھے لگتا تھا کیونکہ ہمارے کالج میں فنکشن ہوتے تھے گرنانک صاحب کا ایک گرپرب ہوتا تھا تو اس میں میں ایک دھارمک شبد گاتا تھا اور ایک کرشن جنماشت میں منای جاتی تھی تو جنماشت میں فنک ختم ہونے کے بعد ایک لڈو ایک ایک کلال ملتا تھا سب سٹورنٹس کو تو میں ہمیشہ سر اس میں بھجن گاتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ جب آپ پڑھتے ہو دیکھے آپ یہ بات چھپا رہے ہیں یہ بھی تو بتائیے کہ آپ آگے نہیں ہوتے تھے پیچھے جو کورس ہوتا تو اس میں کھڑے ہوتے تھے نہیں یہ بات بات کی ہے جب میں پروفیشنل ہی کرنے لگا جب میں کالج فنش کیا اس کے بعد پنجابی سنگلز کے ساتھ میں شوز کرنے جاتا تھا تو پیچھے میں کورس کرتا تھا تو پرسر وہ بڑا ٹف پیریٹ تھا مطلب پنجاب میں جب آپ شادیوں کے شوز بغیرہ کرتے ہو تو یہ مطلب وہاں پہ پیسے کمانا ایز ہی نہیں ہے مجھے یاد ہے ایک کوئی پولیس آفیسر تھے ان کے ان کے بردر انلاو کی شادی تھی ان کے سالے صاحب کی سالے کی شادی ہوتی تو جی جا تو ایسی جی جا ہوتا ہے ایک تو اوپر سے سالے کی شادی تو پہلے تو انہوں نے مطلب ان کے اپنے پرسنل جو بھی ہارتا ہے گولیاں چلائیں اور ٹینٹ لگے ہوتے ان میں چھید کر دے ٹھا ٹھا گولیاں چل رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں اور وہ صاحب اوپر آکے سٹیج کے اوپر تو مجھے مطلب ڈر لگا کہ یہ میری زندگی کا آخری شو بھی ہو سکتا تھا سیریسلی وہ بڑا مشکل ہوتا تھا پر وہ ٹھیک ہے سر ان چیزوں نے بڑا سکھایا ہے تو سنگر بننا چاہتا تھا پر میں نے باہر جب دیکھا سر اتنا ٹیلنٹ ہے ہندوستان میں اتنا سارے ریلٹی شوز آتے ہیں سنگی کے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ہزاروں لوگ سب کے سب سریلا گانے والے تو پھر میں نے کہا بھائی اپنی ڈال نہیں کلے گی پر ایک ٹائم ہوتا سر اگر آپ کچھ چیز مان کے چلتے گی مجھے یہ کرنا ہو جاتا ہو جیسے سنگر بننے کے لئے نکلا تھا لیکن دیرے سے ریلائز ہو گیا کہ نہیں ہونے والا پھر ایکسیڈنٹلی یہ کومیڈی شروع ہو گئی اب وہ کرتے کرتے اپنے کام کوئی مانداری سے کرتے جاؤ تو آپ کے جو سپنے وہ اپنے پورے ہوتے کیونکہ آپ سنگر نہیں بن سکے اپنے ارمان پورا نہیں کر سکے تو بڑے بڑے سنگرز کا مزاق اڑاتے اپنے شو میں نہیں مزاق نہیں اڑاتا ہوں سر میرے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے سیکھا نہیں سر لیکن میں نے سنا بہت اچھے سنگرز کو ہے میں پتھنیت بھیم سین جوشی صاحب اب اس دنیا میں نہیں لیکن میں اتنا مرید ہوں کہ مجھے لگتا بھی نہیں وہ گئے ہیں اس دنیا سے کیونکہ جب تک ہم ان کو سنتے ان کی آواز کو سنتے تو وہ ہمیشہ آمر ہے میں ہری ارن صاحب جگجید صاحب گولام علی صاحب کو سنتا ہوں جگجید جگجید تو آپ ایک پروبلم پہ بتا رہے تھے ایک شو میں نہیں میں ایسے ہی سر منگڑن تھی ایکچولی بھی کہانی میں سوچتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ کبھی جاتے ہیں جیسے آپ سب لوگ کاللیج گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں تو کئی کے بار ہوتا ہے سر بہت بڑا میلا چلے گئے آپ چالیس ہزار کا کراؤڈ ہے بیچ میں پین تیس ہزار پی کے آئے رہتے ہیں دیوالی دشہرے کا میلا ہے انجوائے کر رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ پھر فرمائشے کرتے ہیں لوگ ہیں تو میں ایسے ہی اپنے مند میں سوچتا رہتا ہوں کہ ان کو بھی تو پرولمز آتی ہوں گی کیونکہ آڈینس تو بھگوان کا روپ درشک سب بول دیتے کچھ بھی تو کئی بار دو لگے ہوئے تو انجوائے میں پتا بھی نہیں چلتا سٹیج پہ کون کھڑا ہے سنونکم گانے تو ان کو دو پیک لگا کر رہے ہیں ہلو جن رہے ہیں آشا جی کہ کانا سنا ہوں لتا جی کی آواز میں کچھ بھی بول سکتا ہے تو ایسے ہی میں نے اپنے شو میں ایک بار اپنے شو میں ایسے ہی میں نے اپنے ایسے فکشن کریٹ کیا میں نے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسی پرولمز آتی ہوں تو وہ کیسے ہنڈل کرتے ہوں گے بتا دیجی کیسے بتایا تھا آپ نے ایسے میں سوچتا ہوں کی ایسے ہی میں نے کہا کہ ہری ہرن صاحب ہے وہ چلے گے کہیں ایسے ہی کیونکہ ان کی آواز تو سب پہچانتے ہیں پر لکس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے چوٹی رکھی ہوئی ہے ایسے لمبی داڑی بڑھا لی ہے تو کہیں پنجاب میں فنکشن کرنے چلے گے پنجاب پولیس کے افیسرز بیٹھے ہوئے یہ کون ہے بھائی سب تو وہ گانا گانا اپنا تو ہی رہے تو ہی رہے تیرے بھینا میں کیسے جیوں تو ایک آفی سب نے نہیں پہچانا بھائی مسٹیک کہتا یہ کون ہے بھائی سب دوسرے والے ساتھ والے بولنے سر یہ ہری ارن ہے کون ہے سر ہری ارن اچھا یہ چیر ہرن تو سنا تھا ہری ارن کیا ہوئے ان کو کوئی اور منی شیلہ ٹائپ نے آیا گانے کچھ سنایا وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں گا منی شیلہ میں نہیں گا سکتا تو گورنمنٹ کا فنکشن ہے آپ کیسے انہوں نے اپنا نکال نہیں گا سکتے منی رے منی رے تیری کہاں گئی چنی رے بہت مستی کرتا رہتا ہے ایسا ہی تھوڑی بہت مستی کرتا رہتا ہے اس نے اپنے سونو نگم کا بھی بتایا تھا کہ ہر گانے کو ایک رومنٹک طریقے سے وہ سر ان کے اوپر ماں سرسوتی کی تری کرپا ہے وہ ہمیشہ ہی میرے کو یہ لگتا ہے ان کے کوئی بھی گانا سن لو وہ اتنا فیل کے ساتھ گاتے ہیں ان کا ایک گانا میرا بڑا فیوریٹ ہے جو میں ہمیشہ گات رہت اپنے شو میں بھی ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو کسی طریقے کا بھی گانا دے دو یہ اس میں میلوڈی ڈال دیں گے کوئی بھی دے دو آپ چیزے candy پاں پاں اس کو بھی یہ میلوڈی کر دیں گے candy پاں پاں میرا ایسے ہی صرف مستی ہو سوڑی بہت کلپی رہتی ہے دیکھیں گے ماراں گے مجھے تو جب یہ بڑے بڑے سنگرز آتے ہیں آپ کے شو میں آپ ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو بعد میں کچھ کہتے نہیں یہ نہیں سر ایکچلی اگر آپ دیکھیں گے تو میں مزاق اڑاتا نہیں ہوں میں ان کے ساتھ مستی کرتا ہوں اور اگر میں ان کا مزاق اڑاؤں تو سر وہ کبھی دوبارہ آئیں گے بھی نہیں تو سب لوگ بار بار آتے ہیں شو میں تو ہاں ہسی مزاق ضرور کرتے ہیں اور سب اپنے دوست آتے ہیں جیسے آپ لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں تو لوگ آتے ہیں وہاں ہمارے شو میں تو وہ سامنے سے سر بہت ویٹنگ رہتی ہے یہ نہیں کہ میں اپنے شو کی تعریف کر رہا ہوں پر جیسے آپ کے شو کو لوگ دور دوسرے دیکھنے آتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں کہ ہاں مستی مزاق کریں گے تو ہم لوگ ایسے ہی اور وہ آپ دیکھئے جتنے بھی سٹارز ہمارے شو میں آتے ہیں فلم سٹارز آتے ہیں سنگرز آتے ہیں نارمل لائف میں آپ ان کو دیکھیں گے تو بڑا سیریس ہو کے انٹروی دیتے ہیں پر وہاں پہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں سڈنلی ایک دم سے سب بٹی ہو جاتے ہیں مزا آتا ان کو کیونکہ سامنے ایمی ایسا ملتا ہے اوپر سے ہمارے سیدو صاحب سامنے بیٹھ رہتے ہیں وہ بھی بڑا انرجی بھرکے رکھتے ہیں پوری پر جیسے سر آپ کا سٹائل بڑا اچھا جیسے آپ انٹرویو کسی کا کرتے ہیں تو آپ سوال ہی اس طریقے کا پوچھتے گے آپ کا سوال سن کے مجھا آ جاتا ہے پہلے پہلے ابھی جاپ پرانے تائم پہ دیکھ لو ایک ہی طرح کی سوال ہوتے تھے مطلب with due respect ایسے کوئی لیڈی بیٹھ جاتی تھی ساری لگا کے تو اتنے تھنڈے سوال پوچھنے تو اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی سامنے والا بھی تھنڈا ہو گیا بس میں بہت گریب تھا لیلوے سٹیشن پہ سویا تھا سوال ہی ایسا مریل سا سامنے بھی آدمی ایسا ہو جاتا ہے so sad inspiration کہاں سے ملتی کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ مشہور ہو گیا بندہ اچھے ہی لگے گا کیا کہے کہ نہیں جی مشہور ہو گیا ہوں تو میرا بی پی لو ہو رہا ہے میں اچھا نہیں پیل کر رہا ہوں تو سر وہ چیزیں میں نے سر آپ سے بہت سکھا میں فرانکلی کہتا ہوں یہ بات کیونکہ آپ کے کوششن میں ہی ایک ہیومر ہوتا ہے اپنے آپ میں سامنے والا چاہیے جواب دینا دے آپ رسپونس لے جاتے ہیں تب پھر آپ کی واقعی میں اس بات کے لئے تعریف کرنی ہوگی کہ آپ نے سنگنگ میں ایکٹنگ میں اینکرنگ میں جی سب میں ایک کمال حاصل کیا اور جتنا لوگ کو آپ نے ہسایا جتنا لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا اتنا پیار لوگوں کو آپ کو ملا کہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے شکریہ سر آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ ہم ایک اور بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں کپل شرما پر ازامات اور سوالات کا ایک اور سوالات سب دیلال رہوگے تو عشقو رہوگے جنڈی سکے سارے وجہ عشقو رہوگے سب دیلال سب دیلال ہوئ، ہوئی خطلاکہ یہ لہ Research ہے یہ لہ طالے پر آگے لو کمریا آگے آ پورا گریب اور کمریا کرے کمیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر آروپ ہے کہ یہ ہر کسی کا مزا کھڑاتے ہیں کپل آپ پولیس کے پریوار میں جن میں آپ کے فادر پولیس میں تھے پولیس لین میں رہے پلے بڑھے اتنا پیار ان لوگوں نے آپ کو دیا اور اپنے ہر شو میں پولیس کا مزا کھڑاتے ہیں اچھا وہی بات میں پھر دوبارہ اکسپلین کرنا چاہوں گا ابھی جیسے میں نے ایک قصہ بتایا چاہے منگڑنٹ بنایا کہ ایسے ہری ارنجی گئے پولیس کے فنکشن میں تو میں نے اس میں پولیس کا مزاک نہیں اڑایا وہ کسی کا اڑا رہے ہیں سر میں ایک بات کہنی چاہوں گا مجھے ابھی آپ بتا رہے تھے وہ گولیاں چالا رہے تھے وہ مزاک نہیں اڑا رہے تھے نہیں وہ چلا رہے تھے میں تو سچا چلا رہے تھے میں نا ایکچھلی گلز کالج میں جب کرواتا تھا پلے وغیرہ تو نا یہاں پہ امریسر میں اور جلندر میں ہم لوگ کام کرتے تھے تو نا وہ پولیس کی گاڑی کی گشت لگاتے تھے کہ وہ لڑکے آتے نا فالتو میں ایسے موٹر سیکل بے گیڑیاں مارتے ہیں جو تو میں اپنا سکوٹر لے کے وہی اسٹرولیکل سکوٹر میرا وہی انٹیک سکوٹر لے کے میں پتا ہی نہیں کونسا آج تک نہیں پتا جلا میں اپنا سکوٹر لے کے سر تو میں کالج سے لڑکیوں کالج سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے باہر نکلتے نہیں دیکھا انہوں نے مجھے سکوٹر سٹارٹ کرتے وہ پکڑ لیا تو ایک خوالدار نے آ کے میرے کو ایسے پکڑ لیا اتر چلو کہتے ہیں میں نے کہا ہم نے کیا کہ میری سنی نہیں ویسے آدمی کا کونفرنس لوس ہو جاتا ہے تو میں چلا گیا تو وہ اب بڑا پریشر رہتا ہے سر پولیس والوں کے اوپر کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے میرے فادر کو میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس والے یہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگ بولنے پہ آتے تو کچھ بھی بول دیتے لیکن ان لوگوں کو بہت پریشر رہتا ہے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس وقت میں وہ گرم مزاز موڈ میں تھا تو میرے کے بولتے ہیں اچھا انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی شتر مہرے اس کو پکڑ کے جا کھڑ کے جا میرے کو سمین آئے میں کہا سر میں اچھا آدمی جب ایسے پولیس کے ساتھ سامنے پکڑا جا تھوڑے انگلیش بولنے کوشش کرتا ہے کہ میں تھوڑا sophisticated لگوں میں نے کہا سر آئے میں میں میکری ٹیچر کیا کرتے ہو میں نے کہا سر میں میکری ٹیچر میں ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آیا میکری کیا ہوتی ہے ہم میکری چل بھاگ جا دوبارہ مت کرنا تو میرے کو سمجھ میں بھی یہایا کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کہا نہیں چپ چپ نکلی جاؤ ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اچھا میرے سامنے جب میں نکلا نا ایک اور قصہ ہوا وہاں پہ ایک آدمی آیا ایسے مروتی 800 میں تو اس کو بھی روک لیا اس کی بیلٹ ویل نہیں لگی دیا کچھ اچھا وہ اپنے اٹھیڈوڈ میں ہے کہ میرے پاس کاری ہے وہ ایسے اترا کاری میں سے کہاں کہتا جانا اس نے اچھا کئی لوگ ایسے عجیب بیہیو بھی کرتے ہیں تب ہی میرے خیال سے پولیس والے بھی کڑوے ہو جاتے ہیں اس نے موبائل لگایا ایسے کسی کو تو بتایا بھی نہیں کس کو لگا رہا ہے سیدھا بولتا ہے ہم یہ بات کریے تو وہ ایسے جو جو تھا وہ غصے میں تھا کیا کہتے ہیں بات کریے کتل لاؤ فٹیک کر کے مارا اس کا سم کارڈ کہیں پہ ہے موبائل کہیں بیٹری بات میں دیا تھا میں نے کہا پہلے ہی پہلے ہی جا کے ڈھنگ سے بات کر لے تو ہم لوگ کبھی کبھی ایسے ان کے اوپر بول دیتے ہیں لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو بھی اچھے سے بیو کرنا چاہیے پولیس والے کی فیملی سے میں تو یہی کہانا چاہوں گا اور بڑا محنت ہوتی بہت پریشر ہوتا ہے ان لوگ کے اوپر پولیس والوں کی بات سمجھتا ہوں آپ پولیس پریبار سے آئے ہم آپ نے دیکھا آپ ڈاکٹرز کا مزا کراتے ہیں وہ تو سب کی سیوہ کرتے ہیں ڈاکٹر بھگوان کا روپ ہوتا ہے سر بلکل ایسا ہم نے سر ابھی ایک حالی میں ممبئی میں ڈاکٹرز ایسوسیشن نے All India ڈاکٹر ایسوسیشن تھی انہوں نے ہمیں پروچ کیا کہ آپ ہمارے لئے شو کرو اب اگر میں ان کا مزا کرنا تو ہمارا شو نہیں کرواتے ہو پر میں نے وہاں پہ رہا میں نے ان سے پوچھا بھی تو میں نے ان سے باتیں کی جو بیویاں تھی ان کے ساتھ باتیں کی میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں بہانے لگاتی ہیں کہ آج میرا موڈ نہیں میرا سردرد ہو رہا ہے آج یہ کام تم کر دو تو میں نے کہا ڈاکٹر کی بیویاں کیا کرتی ہیں تو بولتا ہے بھلے ہم ڈاکٹر ہیں لیکن ہمارے ساتھ سیم ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں بیوی تو بیوی ہوتی نا تو یہ سب چیزیں میں نے تو مجھے مزا آتا سر ایسے ہی کبھی جیسے ہم لوگ ابھی یو ایس گئے تھے تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بھی وہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ میں نے سر میں سچ بتاؤں آج میں میں ڈلی میں ہوں تو میں ڈلی میں بہت برا وقت دیکھا ہے میرے فادر صاحب یہاں سفدرجنگ ہسپٹل میں تھے تو تین مہینے تو ہمیں ڈمیشن ہی نہیں ملا وہاں پہ کیونکہ تو گورنمنٹ ہسپٹل ہے اور اتنے سارے وہاں پہ میں نے دیکھا بیٹ تو بھرے پڑے تھے نیچے زمین پہ لوگ لیٹے ہوئے تھے ان کو نیچے ہی گلوکس لگ رہے ہیں یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پھر میں جب مزاک بڑاتا ہوں تو میں دل سے وڑاتا ہوں میں بولتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ابھی ہم لوگ امریکہ گئے تھے تو میرا وہاں پہ جب میرے انجری ہوئی تھی تو میری سپائن میں نے ڈریکٹ ایک انجیکشن دیا جس سے کی پین تھوڑا چلا جاتا ہے اس کے بعد ایکسسائز کر کے ایک دو مہینے میں میں اکی ہو گیا جو جتنا بھی ٹائم لگا تو وہ مطلب اتنی وہاں پہ انسانی زندگی کی بڑی عجت ہے وہ لوگ ان کے ہوسپٹل میں چلے جاؤ آپ کو لگے گئے نہیں ہوسپٹل آپ کو لگے کہ فائشٹار ہوتل میں آگئے ہیں آپ لوگ اتنی صفائی نرسیں ان کی دیکھ لو مزہ آ جاتا سر مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ ہوسپٹل جو ہیں ان میں صفائی زیادہ ہے ان میں سٹاف اچھا ہے ان میں کوئی absent نہیں رہتا ہے سب جگہ ایک ہی ہونا چاہیے سو میں نے بہت یہ جھیلہ ہے آپ کا جان نفسوں پہ زیادہ گیا باقی چیزوں پہ کم سر ایسا ہی میں نے دیکھا کیونکہ ہماری یہاں پہ نرس ہوتی نا خاص طور پر گورنمنٹ ہوسپٹل میں جو سینئر نرسیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو بڑا ماں کا پیار فیل ہوتا ہے وہاں کی جو نرسیں ہوتی ہیں سر قسم سے میں بتا میں نے وہاں پہ بولا بھی تھا وہ آتی ہیں نا سر ایسے ایک تو وہ جو پہن کے آتی ہیں انجیکشن لے کے آتی ہیں ان کو دیکھ کے آدھا ٹھیک ہو جاتا آدمی پر پھر بھی آدمی ویٹ کرتا ان کی تو نرس کے آنے سے پہلے اپنی پر لگائیے آئیے وہ تیک نہیں ہوتا ہے آدمی دو تین کمپلیمنٹ ہی لگوا لیتا ہے کہ آپ کا اپنا پلوٹ ہے آپ ٹھوکیے ہماری نرسیں آتی ہیں دوسری وارڈ سے پتہ جل جاتا آ رہی ہیں چپل گھسیڑتے ہوں اچھا مجھے معاف کر دیجئے گا پلیز اچھا میں یہ باتیں نہ کروں تو پھر اچھا میں یہ کہوں کہ سب جگہ اچھا ہے سب انسان اچھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر کہاں ہسی آئے گی سر بتائیے اگر میں یہ کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہر جگہ بھلائی ہے ہر جگہ معنوطہ ہے ہر جگہ پریم ہے تو پھر میں کچھ پہن لیتا ہوں گلے مالا والا کو اور کچھ کر لیتا ہوں تو چلو دوستو لوگ ہستو رہے امریکہ میں کینڈا میں تھوڑی مشکل ہوتی ہوگی سر انگریزی بھات تنگ ہے آپ کا سر ابھی تو میری ٹھیک ہوگی کافی پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بسی کے لیے کیا کرتے ہیں اچھا میں نے دیکھا سر انڈیا میں آپ کی لوگ گلتی نکالتے ہیں کہ تمہارا یہ سینٹینس گلت تھا انگریز لوگوں کو کوئی لیند نہیں وہ تھوٹ پکڑتے ہیں آپ نے بات سمجھا دی نا اپنی کہ یہاں پہ پورا بلندہ کینہ آپ سم وٹر پلیز وہاں پہ بول دو تو وہ پانی چائے کچھ تو لائی دیں گے اور وہ لوگ اتنا ڈیٹیل میں جاتے نہیں ہیں ان کا آر دیکھو آپ ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے واہی کم پھوم وہ پپس وی وزیٹ آر تو وہ کھائی جاتے ہیں اچھا ہم نے مرمر کے سیکھئے مجال ہے ہمارا ایک بھی ورڈ سائلنٹ ہو جائے ہم پروپر ہم پورا کلیر ترکے بولتے ہیں ان کے سامنے مائی نمیز کپل شرمہ ام امریت سر پنجاب ہمارا آر سائلنٹ ہوئی نہیں سکتا ہمارا آر سائلنٹ ہوئی نہیں سکتا تو وہاں پہ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں سوال بڑے پوچھتے ہیں سر ویزا بڑی مشکل سے دیتے ہیں ہمارے تو کئی میرے ایک دو دوست ہیں جو میوزک میں ہیں میرے بینڈ میں انہوں نے تو فوٹو کھیج کے فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہے یو ایس ویزا ہولڈر پتہ نہیں پر ٹھیک ہے گھوم پھر کے آتا ہوں دیکھنی چاہیے دنیا مجھے لگتا ہے سب کو دیکھنی چاہیے کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں سر ابھی میں نے کہیں پہ تو ٹوٹر پہ میرے کو کسی نے میسیج بھیجا کوئی بے وکوف سا آدمی تھا جو کسی کتے کو ٹورچر کر رہا تھا اپنے دوستوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے مجھے ایسے لوگوں سے پڑی نفرت ہوتی ہے وہاں پہ میں نے دیکھا سر اتنی رسپیکٹ ہے جانوروں کی وہی سے پتہ چلتا ہے سر دیشکا جہاں پہ جانوروں کی اتنی رسپیکٹ ہے انسانوں کی کتنی ہوگی اور یہ سچی بات ہے یہ سچا قصہ ہے میں ابھی وینکوور میں تھا سر تو کسی نے مجھے بتایا وہاں پہ انہوں ڈاگ ایسے ہوتل کے اندر گھوم رہے تھے میں نے کہا یہاں پہ لاؤڈ ہے بولتا ہے یہاں بلکل لاؤڈ ہے کینیڈا کی بات ہے وینکوور ہے کہتا ہے یہاں پہ تو سر اتنی رسپیکٹ ہے کہ لفٹ میں ایک کوئی بڑی کمپنی کا سی ایو تھا تو اپنے کتے کے ساتھ شاید کھیل رہا تھا وہ ایسے تھپڑا مار رہا ہوگا وہ سی سی ٹی وی میں سیکیورٹی گارن دیکھ لیا اس نے پولیس کو انفرم کیا اس کو جیل ہوئی اس کو فائن دینا پڑا تو ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری دیش میں بھی ہونے چاہیے ایسے سر آپ کے ساتھ آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شو بہت کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں تو یہ بات اگر ہم لوگوں تک پہنچ جائے دو بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں ایک تو آپ نے کہا کہ ہمارے جو ہسپٹلز ہیں ان کی حالت سودھر نہیں چاہیے بلکل سر اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو جانور ہیں ان کو بھی اتنے پیار سے ہم کو دیل کرنا چاہیے یہ دو اچھی باتیں مجھے لگتا ہے یہ باتیں جنتا تک پہنچیں گی Thank you so much sir لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ میری انگریزی سودھر گئی ہے Yeah اب دیکھیں میں آپ کو ایک دو ٹیسٹ دیتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ سوزی مان لیجئے سر سیدھا ایک گولی مار دو آپ چھوڑے چھوڑتے نہیں ہی حلاس تک اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے You know The bھوت The ghost Shut up The ghost The ghost Who are made for laat They don't Agree with baat I think so Thought آپ کو پتہ چل گیا بس That's it You don't need to worry Because Chidia has done everything Whatever Main baat یہ Thoughts سمجھی آپ Thought پہ جائیے آگے بڑھئے That's it That's it That's it Very easy That's it That's it That's it Let him do Sir He finished his work Again He's doing I think he's mad He's doing Can we ask Now Can we ask To Basically You have got a song It's going to be my Mehabub I want I love this song And I want to sing Please 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 موسیقی 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 جج کو بھی جنٹا کی سننی چاہیے یہ جنٹا کی عدالت ہے اس میں جنٹا سپریم ہے اور جنٹا جو چاہے گی وہ ہوگا کپل جی ایک concern ہے میرے ایک question نہیں ہے جی سر آپ نے آج بہت بڑے سٹار ہو گئے رجت جی نے رجت جی نے بہت اچھے اچھے انٹرویوز لیا میں بہت closely انہوں نے ابزورف کرتا ہوں ریسنٹلی ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے شارک جی کو دیکھا سلمان جی کو دیکھا آپ ادری جاتے ہیں ہاں جی اچھے ٹی وی پہ دیکھا میرے concern ہے آپ نے کبھی سوچا تھا کپل جی آپ انٹرویو لیں گے ان کا یہ کپل بتائیں گے آپ اتنے بڑے سٹار ہیں اتنے بڑے شوز کرتے ہیں آپ اتنے پاپولر ہیں فلم بھی کر رہے ہیں کبھی سوچا تھا آپ کے عدالت میں آئیں گے فیریسلی بتا رہا ہوں سر میں کبھی نہیں سوچا تھا لائف میں کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنا کریر بہت ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے خیر جو بھی پہلے کام کرتے رہے ہیں تھیٹر بگرہ وہ اچھے بات ہیں لیکن یہ شو کو تو سر ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آتے رہے ہیں میں نے واجپے ساپ کو یہاں پہ دیکھا میں نے ابھی حالی میں مودی ساپ کا اپیسوڈ جب مودی ساپ کا اپیسوڈ آپ کا آ رہا تھا اس سمیں کومیڈ نیٹس بھی آ رہا تھا پہ میں نے اپنا شو چھوڑ کے یہ دیکھا اس سمیں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور سیریسلی میں نے نہیں سوچا تھا سر یہ اوپر والا ہے نا سر وہ کرتا ہے اپنے آپ جنتا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ سر ضرور ہوگی اتنی سفل سامیری ہے یہ سفل سامیلے گی ایک اور بریک کے لام رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں کپل شرمہ پر زامبہ پر سوال آتا میں نے تو یہ بھی سوچا ہوگی کہ کس دن مگر میں پردان منتری بن گیا میرا منتری مندل میرے ہی ساپ سے ہوگا سر اپنی کیابنٹ تاہ کر لیا آپ نے کون ہوگی ہاں میرا رکھا منتری ہوگی ہے ایک کٹرینہ کیف ٹائپ مطلب کسی دیش کے ساتھ خراب سمبند نہیں سیدھا رکھا منتری کے بھیجو دیکھ کے ہی مجھا آجائے اگلے کو بھی کہ واو کپل شرمہ آپ کا کوئی ارادہ ہے شادی کرنے کا سر میرا بچپن سے ہے بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چالا رہے ہیں آپ کے فیوریٹ کپل شرمہ پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرمہ پر الزام ہے کہ یہ دیش کے نیتاؤں پر کومیڈی کرتے ہیں اب دیکھیں فلم سٹاس کے ساتھ ہم مزاگ کرنے چلیے پولیس کی با سمجھ میں آئی ڈاکٹرز کی با سمجھ میں آئی ڈیچرز کی با سمجھ میں آئی جو دیش بناتے ہیں ملک چلاتے ہیں ایسے لوگ کا مزاگ پلا دیتے ہیں نہیں زر مجھے لگتا ہے کومیڈی نائٹس جب سے شروع کیا ہے تو میں تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہوں پہلے جو شوز کرتا تھا اس میں تھوڑا بنجا مزاگ نہیں ڈااتے تھے مجھے یاد ہے میں نے ایک ایک ایکٹ کیا تھا میں نے نیتا بنا ہوا تھا اس میں تو میں نے اپنی ڈیمانڈز رکھی میں نے کسی نیتا کا مزاگ ڈایا میں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ایک نیتا ہے جو عجیب سا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میرے حساب سے دیش چلنا چاہیے کہ جو جون جلائی میں گرمی بہت ہوتی ہے تو جون جلائی کو دسمبر میں شفٹ کیا جائے تو دسمبر چار بار آنے چاہیے تو اپنے حساب سے تو میں اپنے حساب سے سوچتا رہتا ہوں ڈیموکریٹک کنٹری ہے آپ اپنے حساب سے جو مرضی سوچتے جائیں میں نے تو یہ بھی سوچا ہوگی کس دن مگر میں پردانمتری بن گیا میرا منتری مندل میرے حساب سے ہوگا سر مطلب آپ اپنی کیابینت تے کر لیا آپ نے کون ہوگی میرا رکشہ منتری ہوگی کٹرینا کیف ٹائپ مطلب کسی دیش کے ساتھ خراب سمبند ہی نہیں سیدھا رکشہ منتری کے بھیجو دیکھ کے مجھا آجا اگلے کو بھی کہ واو ایسے فنانس منسٹر اپنی بی بی کو بنا دوں گا کیونکہ ان سے اچھا گھر کوئی نہیں چلا سکتا سو ایسے ٹائپ کر کے کچھ مجھے میرے اندر ہے کچھ میں ایسے سوچتا رہا مجھا نہیں ڈھڑاتاں سر میں مجھے یہی رہنا ہے میں جانا دوری لیکن جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ دیکھتے ہیں میں ایک دن پردان منتری موڈی جی کا باشن سن رہا تھا جی الیکشن کے دوران جب وہ کیمپین کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج کل راحل گاندی اتنی زیادہ کومیڈی کرنے لگے ہیں کہ کپل شرما کا شو بند ہو جائے گا مجھے تو سر وہ بات سن کی بڑا مزایا کہ یار ابھی تب موڈی صاحب پر مجھے لگا کہ یار ایک پی ایم پت کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مجھے جانتے مجھے سر کبھی کبھی یقین ہی نہیں ہوتا ابھی حال ہی میں ہم لوگ راشترپادی بھون گئے تو ونکایا نیڈو جی مجھے ملے تو کہتے آپ کا سواگت ہے میں نے کہا سر آپ مجھے جانتے ہیں کہتے ہیں تو سر مجھے میں تو ویسے ہی حیران ہی رہتا ہوں ہمیشہ پہلی بار راشترپادی بھون گیا اتنا بڑا میں نے بھون دیکھا تو میرے لئے بڑی پراؤڈ مومنٹ تھی تو ان موقع پہ میں موشنل ہو جاتا ہوں کبھی کبھی سر مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے لگتا ہے کہ ابھی ایک دن راشترپادی بھون میں آکے شپت لوں گا شپت مطلب ان ٹرمز کیا مطلب سویرنگ جیسے آدمی پردھان منتری بنتا ہے منتری بنتا ہے وہ راشترپادی بھون میں اس کی شپت گرینٹ سمار ہو سر مجھے نہیں لگتا میں کبھی ایسے میں بن پاؤں گا میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں میرے موہ سے کچھ نہ کچھ ایسا نکل جائے گا روز خبروں میں ہی رہوں گا آج انہوں نے یہ بول دیا آج یہ بول دیا تو میں ابھی حسی مجاگ میں لوگوں خوش کرتا ہوں مجھے لگتا اس سے بڑی جوب مجھے کوئی بھوان دے نہیں سکتا لوگ اتنا پیار کرتے ہیں سو یہی ٹھیک ہے سر جب آپ راشترپتی ہون گئے تھے تو آپ سوامی رامدیو جی کے ساتھ بہت سارے کچھ باتیں کر رہے تھے کونے میں ایسا خبر آیا آپ کیا بات کر رہے تھے کچھ نہیں میں نے سوامی جی کو کہا سوامی جی آپ آئیے کیونکہ مجھے وہ بڑے وٹی لگے وہاں پہ جو مستی ہو رہی تھی تو وہ مجھے دیکھ کے لگا میں نے کہا سوامی جی تو بڑے وٹی ہیں بڑے مزاکیاں ہیں تو یہ روپ ان کا ہمارے شو میں بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے حالانکہ لوگ جانتے ہیں ان کو بگوز جب وہ اپنے یوگا سیشن کرتے ہیں تو وہ کرتے رہتے کچھ نہ کچھ ایک آد ان کے ون لائنرز آتے رہتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو اپنے شو میں ضرور انوائٹ کروں تو وہ آنے والے ہیں وہ میں بھی آگے چل کے ضرور میری کوشش ہے کہ ان کو لے کے ہوں موڈی جی کو بھی بلائیں گے اپنے شو میں سر میری بہت اچھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے سر جیسے ہم لوگ میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ ہم لوگ امریکہ گئے کینیڈا جب گئے تو وہاں کے ڈیفینس منسٹر مستر جیسن کینی وہ ہمارے شو میں آئے تو ہم نے کوئی انویٹیشن بھی نہیں بھیجا تھا ہمیں سامنے سے بتایا گیا کہ ایسے سے آپ کے شو کی کافی چرچہ ہے وہاں پہ ٹرنٹو میں تو وہ آئے پھر ہم لوگ وینکوور گئے تو بی سی کی جو پریمیر تھی بریٹش کولمبیا کی کرسٹی کلارک وہ آئیں مجھے لگا کہ پردھان منتری جو ہوتے ہیں کسی وہ جب پردھان منتری بن جاتے ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں وہ دیش کے ہیں ہم سب کے ہیں سو مجھے ایسا لگتا کہ موڈی صاحب ڈیفرنٹ بھی ہیں اب آپ بتا دوں میں لوگ کو آپ کرسٹی کلاس سے کیا کہہ رہے تھے وہ چھٹکی اچھا وہ ڈیالک بلویا تھا مجھے لگا دوسری ڈیالک آپ کے ہاتھ لگ گئے نہیں نہیں ان کی سرچ بہت خطرناک ہے بھائی تو یہ اچھا آپ کے پاس وہ بھی ہے سر پہلے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ کی اور میری ڈریس ہے وہ میچ کر رہی ہے کلر جی جی اچھلی میں نے بلو سوٹ پہنا تھا تو وہ بھی بلو پہن کے اوپر سے انڈین تو ہے تو بڑی بیوٹیفل تھی مجھے لگا بھی ٹھیک ہے یار مطلب ٹھیک ہے کافی اور پھر آپ نے ان سے ڈیالک بلوایا میں نے ان سے ڈیالک بلوایا میں نے کہا آپ دیپی کا پادو کن کو جانتی ہیں میں ان کا ڈیالک بلوانا چاہتا ہوں تو بولتی میں بولیوڈ فیلمیں دیکھتی ہوں پر اتنا نہیں مجھے پتا ہے پھر میں نے ان سے ڈیالک بلوانے کی کوشش کی آپ نے ان سے کہا کہ ایک چھٹکی سندور کی کیمت تم کیا جانو کپل بابو میں نے امپرویس کر دیا تھوڑا میں نے کہا میں مہن بابو کیوں بولوں سوریش بابو کیوں اپنا ہی ڈالتا ہوں کچھ پر وہ سمجھ گئی تھی تار گئی تھی وہ پتہ نہیں ان کو یہ ہندی تو سمجھ آئی نہیں یہ تو فیلنگ سمجھ گی ہوں گی شاید کیونکہ لیڈیز کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے اگر کوئی ان کو گھور رہا ہے تار رہا ہے یا کچھ لائن مارنے کوشش کر رہا ہے لڑکیوں کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے تو تم سب لوگ چھوڑو سب لوگ سمجھ جاؤ سب سے سب سے پہلے تو نیوز چینلز کو پتہ چلتا ہے جن کا بہت مزا کوڑاتے ہیں نہیں سر نیوز چینلز ایکچلی پر آپ لوگ سب میری بات سے سہمت ہوں گے سر ابھی جیسے میں آپ کے چینلز پر نیوز دیکھتا ہوں نیوز بھی ہوتی ہیں سچی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ جو اس کو سجاتے ہیں پہلے کمیگ اپ آتا ہے یہ ہوتا ہے تو ایکسائیٹمنٹ بڑھتی ہے پہلے پہلے ہی بھی خبریں آتی تھی ہم دیکھتے تھے جب سرکاری چینلز پر آتی تھی تو وہ بیچارے تھا کہ سرکاری بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی اچھا ان کا دل بھی نہیں ہوتا تھا شاید نیوز پڑھنے کا پڑھنے ہی پڑھتی تو نمشکار کل پردارمنٹری دلی جائیں گے اپنی بات کو ٹھیک کرنے میں لینے نہیں پردارمنٹری دلی میں ہی ہے کسی اور دیش کے دلی آئیں گے بھارت نے شرلنکا کو نو وکٹ سے حر آیا مطلب ابھی کمرشلائز ہو گیا جو نیوز بھی آپ دیکھو تو پہلے سیدھی سیدھی نیوز نہیں آتی ہے آپ کئی چینل میں میں نے دیکھا ہے سر قتل کی نیوز بتاتے ہیں نا جب بھی تو پہلے قاتل کی فوٹو دکھاتے ہیں اور پھر نیوز اینکر ہوتا ہے جو وہ سٹائل سے بولتا ہے دھیان سے دیکھئے یہ آدمی اس کو اتنا conviction کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگوں کو بشواس ہو جاتا ہے دھیان سے دیکھئے یہ قاتل ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو اچھا بچہ اپنے باپ کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یہ یہی تو نہیں تو کنکشن ہے ہم کی پر ٹھیک ہے سمیں کے حساب سے بدلنا ضروری ہے میں مزاگ نڑھاتا ہے میں کمپیریزن کرتا رہتا ہوں کہ یہ پہلے ایسے ہوتا تھا ریڈیو دیکھ لو آپ ریڈیو میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک تو چہرہ ویسی نہیں نظر آتا اس میں تو آواز کے دم پہ ہوتا تھا آج کل کے جو آر جیز ہے وہ بڑی اینر جی پھر میں ریڈیو میں جب کبھی ایک دو بار انٹروی دینے جاتا ہوں دیکھتا ہوں ہوتا اندر کوئی بھی نہیں ہے اکیلے ہی لگی ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اب اکیلے ہی کمرے آپ سنو رہے ہیں اتنے اتنے پانچ 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 اور آج موی میں ٹرافیک بہت پڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی آئے بڑھتے ہیں میں سوچا ہوں کہ اکیلہ باہر سے دیکھو لگتا ہے پاگل ہے کوئی پر اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں ملو تو مزا آتا ہے اس ہی صاف سے سر مزاک نہیں اڑھاتا پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مزا آتا ہے بس ٹھیک ہے لگ ساتھ سے فائن لڑ رہا ہوں بجیا سر کبھی آپ کو کسی سے سچا پیار ہوا ہے جو آپ کی مووی ہے مووی میں نہیں ریلٹی میں مجھے ایکچولی نہ ہر سال ہوتا ہے میں سیریسلی بتاتا ہوں مجھے آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر بات کریں مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا ایسی بات نہیں سر کومیڈی سے نہیں ریل والا ریل والا سیریسلی بتاؤں ابھی ہوتا نہیں ہے ایک بار ہوا تھا وہ چلی چلی گئی کام کچھ کرتے نہیں تھے آپ سے سر شادی کی عمر اور کب گوڈ نیوز سنا ہوگی انڈیا کو لاکھوں لڑکیوں کا دل کب لاکھوں لڑکیوں کا دل کب توڑنے والے ہو میں وہی تو سوچھ رہا ہوں کیوں توڑوں اے توڑ تو ہمارے لیے مجھے لگتا ہے یہ چیزیں سب جب بہبان لکھی ہو جائے اچھا ان کے ہاتھ پہ تو نہیں آ رہے ہو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سیدھا سیدھے کپل شرما آپ کا کوئی ارادہ ہے شادی کرنے کا سر میرا بچپن سے ہے پر ابھی کیا ہے سر ایکچولی میں نے دیکھا ہے جب میں کچھ میں نا میرے کو جیسے آپ کو بتایا مجھے ہر سال پیار ہوتا تھا سیریسلی جیسے کلاس بدلنی دوسرا کالیج بدلنی ہو جاتا تھا تو کام کچھ کرتے نہیں تو سب چھوڑ چھوڑ کے چلی جاتی تھی اب سب کی شادی ہو چکی ہیں پھر مجھے لگا کہ سب سے پہلے اپنا کام کرنا ضروری ہے کیونکہ جو جس کو آپ آپ کو اپنے گھر لے کے آئے ہوئے تو اس کے خرچے اٹھانا اس کی ذمہ داری اٹھانا بہت بڑی بات ہے تو اس کے پہلے لائک ہو جاؤ تو اب میرا فیلحال میرا فوکس جو ہے کام پہ ہے اب آپ لائک تو ہو گئے ہو سر جب میں لڑکیوں خرچے دیتا ہوں مجھے لگتا ابھی بھی نہیں ہوگا پر ہو جائے گی سر جلدی ہو جائے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور آپ آنا نہیں مجھے لگتا ابھی میرے پیس کروں گا ان کی جو نئی پکچر آ رہی ہے تو ہیر میری وہ گانا گائیں بہت بہترین ساؤں گا آپ کیلئے گاتا ہوں سر تو ہیر میری تو جسم میرا میرا انجھا ہوں لباز تیرا ہو آیوں قریب تُو چھولوں میں تیری روح بین تیرے میں ہوں بینشان سمندر میں کنارا تُو جو بکھروں میں سہارا تُو اتنے ہی سر بہت ایک اور بریک کے لگ رکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں کپل شرما پر ازامات کا اپر کونسی دادی ہوتی جو آ کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بچن سا بادے پپییں لے کھرتے ہیں ایسی دادی وہ تو سیدھا جگہ ڈھونڈتی کہاں چھاپا لگا رہا ہے اس نے جنہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا سوچئے سیریسلی رجل سر کا اتنا دھارمک فیس ہے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں مکمنا چالا رہے ہیں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر آپ کے عدالت میں اگلا ازام آپ کی عدالت میں کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما پر الزام ہے کہ ان کے دل میں محلاؤں کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے کپل یہ شکایت آئی ہے دیش کی پتنیوں کے طرف سے بیویوں کے طرف سے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے شو میں سب سے زیادہ آپ مزاگ اڑاتے ہیں وائف کا پتنی کا اچھا آپ کو مزا آتا ہے جب اڑاتا ہوں تو نہیں مجھے بولتے کہ اچھا آپ عورتوں کا مزاگ اڑاتے ہیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں میرے شو میں عادی عورتیں جو بنی ہیں وہ عورتیں ہیں نہیں مجھے لوگ کئی کئی بار پوچھتے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کا پارٹ کیوں پلے کرتے ہیں میں نے کہا اسی لئے یہ تاکی ایک لیڈیز کی رسپیکٹ کو برقرار رکھیں اگر میرے شو میں جو گتھی پلے کرتے ہیں سنیلیا پلک پلے کرتے ہیں کیکو ہیں ہے نا علی بھائی دادی بنتے ہیں اگر میں جو حرکتے ان کے ساتھ کرتا ہوں بھاگو مار پٹائی یہ وہ اگر وہ اصلی لڑکی ہوگی تو شاید ہم لوگ اتنا لیبرٹی نہیں لے پائیں گے اور اگر اتنی لیبرٹی نہیں لیں گے تو شاید وہ کومک سائیڈ نکل کے نہیں آئے گی تو باقی ہاں جو میری وائف ہیں وہ اصلی ہیں وہ لڑکی ہیں یہ اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ادھرن دیتا ہوں جی میں نے دیکھا ایک کیریکٹر نے کہا کہ تیری وائف کو ساپ کانٹ رہا ہے جی تو آپ نے کہا کہ ابے کٹ نہیں رہا اس کا زیر ختم گیا ری چارج کر رہے اچھے ایک بات ہے ہم لوگ کا ہمارا کلچر جو ہے ہندوستانی کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگ انگریزوں کی طرح نہیں جو کلنڈر کی طرح بیوییں بزلتے ہیں ہمارا تو یہ ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ پھیرے لیے سات جنم اسی کے ساتھ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک ہی جنم میں سات جنم کے مجھے لے جاتے ہیں تو یہ یونیورسل سچ ہے سر یونیورسل سچ ہے کہ آپ میاں بیوی جس گھر میں رہتے ہیں دو برتن کھٹکتے ہمیشہ تو یہ ہمارا کلچر ہے میری اب برنگنگ جیسے ہوئی میرے مہباب ہمیشہ لڑتے تھے کبھی کبھی کسی بات کو لڑای شام کو پھر اکٹھے تو یہ جب ہم لوگ میاں بیوی کے اوپر مزاگ کرتے ہیں تو لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پر ایسی کوئی بات نہیں کی سر میں ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں اتنی ساری لڑکیاں دیکھو میں کتنا پیار کرتا ہوں آپ لوگوں سے تو ایسا کچھ نہیں ہے سر آپ کو پتا ہے اس نے بیجدی کروا کروا کہ بڑی گاڑی لے لی میری بیوی نے اچھا یہ کھاٹتے رہا ہے اجے دیوگن نے پھر آپ کو یہ کیوں سلا دی کہ کپل مرتے مر جانا شادی مت کرنا اچھا سر خود کر لیتے دوسرے کو منہ کر دیتے ہیں کچھ سب سے سندر بیوی کاجل میں ان کا اتنا بڑا فین ہوں تو اہاں ابھی میری فلم کے پرموشن کے سلسلے میں انہوں نے کچھ بولا تھا ایسے کہ میں نے سنا دو شادی کر رہا ہے ایک سلا دوں مت کر تو کیا کے نکل گئے بچن صاحب نے بھی بولا پھر آجے اکشے پاجی نے بھی بولا کافی لوگوں نے بولا پھر میں نے بولا ورن دھون نے بولا میں نے کہا ورن کا تو بنتا اس کی ہوئی نہیں ہے جنہوں نے خود کر لی وہ کیوں سلا دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہمیں بھی کر کے دیکھ لے لو مطلب لائٹ ٹیک بہترین پارٹ ہوتا ہے مرنا ویسے بھی شادی کر کے مروزر میرے کو ایسے لگتا ہے کب سے کب فلموں سے سیکھ لیتے ہماری فلموں میں مہلاؤں کی کتنی عزت ہوتی ہے جی ماں کا جو رول ہوتا ہے کتنا رسپیکٹ سے ہوتا ہے ماں سٹیشن بھی جاتی ہے بچے کھو دیتی ہے سر فلمی ماں ہیں ایکچولی واقعے فلمی ہوتی ہیں میں بتاؤں میری ماں جو ہے میں اپنی ماں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں ہر ماں کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ بھگوان نے یہ جو ذمہ داری دی ہے نا بچے کو جنم دینے کی یہ کچھ سوچ سمجھ کے دی ہے آدمیوں کو کیوں نہیں دی ان کو پتا ہے لاپرواہ لوگ ہیں یہ تو کہیں بیئر ویئر پی کے پڑے رہیں کہ بچے شرابی ہو جائیں بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری جو بھگوان نے عورت کو دی ہے یہ سو بھاگیے اسی لئے عورت کو پرابت ہوا ہے پر فلم والی ماں ہیں سر وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ دیکھو فلم میں تو تھوڑا ایگزیڈیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کپڑے سلسل کے ماں اپنے بچے کو انسپیکٹر بنا دیتی ہے آج کل سچائی یہ نہیں آپ ماں خود انسپیکٹر ہونا بچے کو ٹیلر نہیں بنا پاتی اتنا کمپیٹیشن ہے فلمی ماں ہیں تو فلمی ہوتی ہیں میں نے بڑا دیکھا اگر پرانی فلمیں دیکھیں پرانی فلم ہم دیکھا ماں جو ہوتی تھی وہ ہوتی اس لئے تھی بچے کو فسا سکے جب ویلن کے ساتھ دشمنی ہوتی تو ماں کو ہمیشہ اٹھا کے لاتے تھے میں ہمیشہ یہ بات شو میں بہت بار کرتا ہوں ہمیشہ ماں کو اٹھا کے لاتے تھے ماں سفید ساڑی پہنکے اچھا ماں بیتوا ضرور دکھاتے تھے بچے راشنکار سے ہیں وہ ضرور ہوتا تھا اور ماں آتی بیٹا تو میری پرواہ مت کر اور وہ جو دوسرے ویلن رہتے تھے اپنی ماں کی زندگی جاتے ہو ہمارے بوس کو چھوڑتا کیونکہ ویلن کو اس سمیں ہیرو نے کنپٹی پر رکھا ہوا پسٹال ویلن کی تو جیسے ہی ماں آتی تھی ہیرو پسٹال پھینک دیتا تھا ویلن چوڑا ہو جاتا تھا اسی سمیں تو ماں ہوتی اس لئے دی بچے کے بسات سے کہ تر کوئی بتا ہے تیرے بچے کی دشمنی چل رہی ویلن کے ساتھ تجھے کبھی بھی اٹھا سکتے تو دو چار دنی دردر ہو جا ایسے کیڈے کے آس پاس گھومیں گی تو اٹھائیں گے وہ لوگ وہ تو الگ ماں ہوتی ہیں تو آپ کے شو میں جو بھوا ہے دادی ہے جی ان سب کی اچھی طرح سے مزا کرتا ہے سر وہ کونسا کم کرتی ہیں کونسی دادی ہوتی جو آ کتنے بڑے بڑے لوگ بچن ساب آدھے پپیاں لے وہ کرتے ہیں ایسی دادی لوگوں کی دادیاں ہوتی سب پھر اچھے طریقے سے بہیو کرتے ہیں آو بیٹا آو گھر آیا کرو آتے جاتے رہا اچھا کرتا ہے وہ تو سیدھا جگہ ڈھونڈتی کہاں چاپا لگانا ہے اس نے تو وہ جیسا بہیو کرتی میں بھی ان کے ساتھ کرتا ہوں سر ویسا ہی بھوا میری دیکھ لو آپ ہائی ٹونٹی ٹو میں نے دھائی سال تو شوک ہو گئے ابھی بھی ٹونٹی ٹو وہ یہ تو جھوڑ بولتی ہیں سر میں نے فیس کیا ہے دونوں کو جنہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا سوچیے سیریسلی رجل سر کا اتنا دھارمک فیس ہے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا میں نے اس دن کہا میں نے کہا ایسے رجل سر تیرے سینے جنللیسٹ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا مت کرنا ہاں ہاں نہیں کریں گی نہیں کریں گی بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ان کو خالی جگہ دیکھتی ان کو ہوتا ہے کہ بس ہاں چلی جنتہ میں سے ایک پائنے راؤنڈ سیر میں سر سے پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ انتے نوٹی کیوں ہو یہ ہوگا کچھ ماں باب کا جھول ہوگا کچھ سر سنڈیپ مشرا سر کپیل سر آپ کیلئے مشرا جی کیسے آپ بھ بڑی آؤں سر ٹائل لگا بیچنے ہیں کچھ نہیں سر اگر پسند ہو تو سر آپ لے سکتے ہیں اچھا مجرا جی آپ کے داڑی آتی اتنی کہ آپ نے کٹی ہوئی ویسے نہیں سر اتنی آئی ہے ایسا لگتا ہے ریزر سے نہیں کہ انہوں نے سکیل رکھ کے کٹی ہوئی ہے اچھے لگ رہے ہیں آپ سمارٹ لگ رہے ہیں تینکیو سر جی مشرا جی سر آپ سے ایک قوشن ہے سر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بابا جی کا گھنٹا بابا جی سر آپ دھلو کہاں سے لے کے آئے سر بچپن سے کیا سنتے آ رہے تھے بابا جی کا گھنٹا دھلو کہاں سے دسکوبر مجھے پتا نہیں بچوں نے بڑا پسند کیا اور اس کے وہ چپس اور کیچین بنے لگے اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے مو سے نکل گیا تھا ٹی شیٹس بھی اس کی کافی ہاں تو میرے ایسے بات بات بھی نکل گیا تھا کوئی ڈیالک ایسے مو سے ایمپرویزیشن بھی کومیڈی میں چلتی رہتی مجھے بھی نہیں آج تک اس کا مطلب پتا کون بابا ہے اور کس کا تھلو اور کیا ہے تو یہ ورد اپنے آپ میں نیا ہے پر مجھے لگتا ہے یہ کیوٹ ورد ہے ایسے تھلو بڑا مو بھر جاتا ہے سبتہ آئیس کریم کھا رہے ہیں آپ تو مجھے لگتا ہے شاید سب مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جسے ابھی ماں کی بات ہو رہی تھی تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کی کوئی پیاری یاد اپنی ماں کے ساتھ پیاری یاد مجھے یہ لگتا ہے ساری جو بھی پل ہوتے پیارے ہوتے مجھے یہ لگتا ہے تو یہ ایک منشن کرنا پر میں پھر بھی بتا دا ہوں جب میری ماں میرے شو میں بیٹھی رہتی ہے سامنے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا شو اسی لیے کلین بھی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر میں اپنی ماں کے سامنے کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو ساری یادیں پیاری ہیں شکریہ بہت بہت آیا ہمیں بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جاج ممبر آف پارلمنٹ اور بھوش پری فلموں کے سٹار منوش تیواری کا فیصلہ کپل شرما کے مقدم بیٹھ کی لطمو ہے ایسی لاغی ہو گئی میں متواری بل بل جاؤں اپنے پیا کو دے میں جاؤں واری واری ممبر آف پارلمنٹ ممبر آف پارلمنٹ ممبر آف پارلمنٹ چلایا کومیڈی کے کنگ کپل شرما پر کپل شرما سے ہم نے پوچھا ان کو رومینز کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا وہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں ہر کسی کا انہوں نے ہر سوال کا بہت انٹرسنگ جواب دیا اور آج کے اس خاص مقدمے کے لیے ہمارے خاص جج بھوش پری فلموں کے سٹار سنگر اور ممبر آف پارلمنٹ منوش تیواری ہیں آپ کے عدالت میں کپل شرما کے مقدمے پر منوش تیواری کا فیصلہ کئی ایسے سوال تھے جس پر پورا دیش جاننا چاہتا تھا کہ کپل کا دوسرا پکش کیا ہے کئی بارے ایسے آروپ لگتے رہے ہیں جو ایک سفل بیقتی کے پیچھے لگتے ہیں لیکن آج آپ نے جس پرکار سے دل کھول کے سارے مددوں پر بات کیے تو کئی چیزوں پر آپ کے جواب سے یہ عدالت بھی اور مجھے لگتا ہے پورا دیش بھی بہت خوش ہوگا کچھ باتیں آپ نے بہت ہی اچھی کہیں جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ ترشکوں کو دھوکھا نہیں بلکہ دیش اور زیادہ آپ سے چاہتا ہے اس لئے آپ فلم میں جانے کو بہت پوجیٹیو لے رہے ہیں اس کے لئے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں شکریہ سر آپ اپنے جیون میں پوجیٹیو نیس کو بہت آگے رکھ رہے ہیں سکارات مکتہ کو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے کہا فلم کبھی بھی ریلی جو فرق نہیں پڑتا فلم اچھی ہو تو ہٹ ہو سکتی ہے اس کے لئے بھی آپ کا سواگت ہے شکریہ سر آپ نے یہ بھی بہت سچائی سے سوکشوکار کیا کہ شو میں آ کے آپ کو بہت اچھا لگا کیونکہ آپ یہ اپنے شو میں پوچھتے رہتے ہیں کیسا لگا آپ سے ملکہ تو آپ نے اچھا لگا یہ بتایا آپ کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے کپل جی کہ صحیح سمیے پہ صحیح شبدوں کا چناؤ آپ کو آتا ہے اور بہت ہی بلکل آوےگ میں آتا ہے بلکل وہ سبحاویک روپ سے آتا ہے اس کے لئے ہم لوگ یہ عدالت اس کلا کے لئے آپ سے جرور یہ اپیکشہ رکھے گی اب آپ بھارت کے سچتہ کے برانڈر میجڈر بھی ہیں تو اپنی اس کلا کا اپیوگ ہمارے دیش کے ان حجاروں یواجوتیوں کے لئے کریں جس سے وہ لوگ بھی بھارت کے سچتہ بھیان سے جڑیں یہ ہماری آپ سے مانگیں یہ عدالت آپ سے سجا روپ میں صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ جاتے جاتے ایک سندر سا گیت سنا دیں اور تاکہ سکتے جب سامنے خود اتنے اچھے سنگر ہوں وہ ایسی فرمائش کرے تو میں ایچی میرا تھوڑا کام خراب ہے پر میں سنا دیتا ایسی آپ لوگ لیے بیت کی لطم ہے ایسی لگ ہو گئی میں مت واری بل بل جاؤں اپنے پیا کو میں جاؤں واری واری مہ سدھ بدھ نائے رہی تن من کی یہ تو جانے دنیا ساری ساری بے بس گر لہ چار پھروں میں ہاری میں دل ہاری ہاری میں دل ہاری کر لو اور اگ کر لو پچیس تار کی تیاری شکریہ 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 منو جی سارے الجاموں سے مکت کرنے کے لیے اور شکریہ رجل جی اس امید کے ساتھ اس وشفاس کے ساتھ کپل اسی طرح لوگ کو ہساتے رہیں گے سماج کے پردے اپنی ذمہداری نبھاتے رہیں گے ان دو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہسپیٹلز میں امپرومنٹ کرنا چاہیے جاندروں کو پیار کرنا چاہیے بہت ساری اچھی باتیں انہوں نے کہی اسی طرح کی باتیں وہ کہتے رہیں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار